بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سوائل آرگینک میٹر تو ایکالوجی کے سلسلے کا ہمارا ایک اور لیکچر اس میں ہم دیکھیں گے سوائل آرگینک میٹر اس کی کیمیکل کامپوزیشن اس کے سورسز یوزز اور امپورٹنس تو فرسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سوائل آرگینک میٹر اصل میں ہے کیا تو یہ سوائل کا اتناک پورشن ہے یا اتناک فریکشن ہے جو کہ کونسیس آف ہوتا ہے پلانٹ اور اینیمل ٹیشوز پر تو یہ جو پلانٹ اور اینیمل ٹیشوز ہیں یہ ڈیفرنٹ سورسز سے سوائل میں ایڈ اپ ہوئے ہو سکتے ہیں اگر ہم سوائل کی بات کریں تو تھری ٹو سکس پرسنٹ آرگینک میٹر ہوتا ہے ہماری اگریکلچرل سوائل میں اور یہ لیئر ٹو لیئر ویری کرتا ہے ہورائزن ٹو ہورائزن جیسے ہم نے لاس لیکچرز میں دیکھا اور سوائل ٹو سوائل بھی ویری کرتا ہے کہ ہم کتنا کا آرگینک میٹر ایڈ کرتے ہیں یہ نیچرلی کتنا کا ایڈ ہوتا ہے جیسے ٹروپیکل رین فوریس میں یہ ہائی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر لیف لیٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ پتے زیادہ گرتے رہتے ہیں جس وجہ سے آرگینک میٹر جو ہے اس کی کانسنٹریشن یا اس کی اماؤنٹ بھی سوائل میں زیادہ ہوتی ہے تو آرگینک میٹر جو ہے وہ ایڈ اپ ہو سکتا ہے سوائل میں کروپ ریزیڈیوز کی وجہ سے کہ فصلوں کے بچے کچھے حصے جانوروں کا گوبر اینیمل مینیور کمپوسٹ یا کور کراپس جو ہم گرو کر لیتے ہیں سم ٹائمز کہ ایروئین کو روکنے کے لیے ہم نے کروپ گرو کی صرف اس مقصد کے لیے کہ سوائل ایروڈ نہ ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ کہیں چلی جائے وارٹر یا سوائل ونڈ کی وجہ سے تو ہم نے کور کراپ گرو کی اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کور کراپ کو پھر زمین میں دبا دیتے ہیں گرین مینیور کے طور پر تو یہ بھی آرگینک میٹر ایڈ کرنے کا سبب بنتی ہے پرینیل گراسز جو ہیں لیگیومز جو ہیں یہ ہم کاٹ کے زمین میں دبا دیتے ہیں وہاں پر جہاں پر یہ اگی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سورسز ہو سکتے ہیں آرگینک میٹر کے اگر ہم منرل کمپوزیشن اور اسپیشلی کیمیکل کمپوزیشن کی بات کریں آرگینک میٹر کی تو چونکہ یہ ڈی کمپوزیشن کی وجہ سے وجود میں آتا ہے آرگینک ٹیشوز کے تو اس وجہ سے موسٹلی اس میں پریزنٹ ہے کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، سلفر فوسفورس، پوٹاشتیم، کیلسیم، مگنیزیم ایڈ سیٹرہ تو سارے منرلز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ظہر ہے وہی سارے منرلز یہاں پریزنٹ ہوں گے جو آرگینک ٹیشوز کو کونسٹیٹیوٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہیومس ہیومس ایک ڈارک کلر کا پارشلی ڈی کمپوزڈ آرگینک میٹر ہے اور یہ ڈارک براؤن ہوتا ہے اور کولائیڈل ایک آرگینک سابسٹانس ہے جس میں وارٹر ہولنگ کپیسٹی جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے کافی زیادہ اور ہیومس کی فارمیشن کے پروسس کو ہم کہتے ہیں ہیومیفیکیشن ہیومیفیکیشن کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے لیٹر سے لیٹر فریشلی فالن جو آرگینک میٹر ہے لیوز ہیں یا ٹویگز ہیں تو وہ سارا پورشن جو زمین پر ابھی ابھی گرا پڑا ہے پوتوں سے علیہدہ ہو کے تو وہ ٹیشوز جو ہیں وہ کولیکٹیولی ہم انہیں کہتے ہیں لیٹر لیٹر جو ہے جب وہ پارشلی ڈی کمپوز ہو جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے ڈف اور اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں شوگرز پروٹینز امینو ایسیڈز اور کاربو ہائیڈریٹس اور ان میں سے جو شوگرز اور پروٹینز اور کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویری کوئی کلی کیونکہ یہ لیس ریزسٹنس ہوتے ہیں ٹو دا مایکرو آرگنیزمز کے مایکرو بیل دی کے کے لیے یہ زیادہ ریزسٹنس شو نہیں کرتے تو کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین ایسیلی ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ڈف میں یہ کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹینز جو ہیں وہ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ڈی کمپوزڈ پارشلی اور ریزسٹنٹ میٹیریل جیسے لگنن ہیں یا سیلیولوز ہیں تو یہ لانگر پیریوڈ آف ٹائم جو ہے انہیں چاہیے ڈی کمپوز ہونے کے لیے تو ڈف جو ہے اس کی جب اور زیادہ تھوڑی ڈی کمپوزیشن ہو جاتی ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایک اور میٹیریل میں جس کو ہم نے نام دیا ہے مولڈ کا تو ڈی کمپوزیشن یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اس لیئر میں اور یہ پریزنٹ ہوتی ہے جسٹ بینیت دا مولڈ تو مولڈ میں جب اور زیادہ ڈی کمپوزیشن ہو جاتی ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ہیومس میں اور یہ partially decomposed organic matter ہوتا ہے جسے more یا raw humus کہتے ہیں اور یہ raw humus یا more جو ہے جب mix up ہوتا ہے منرلز کے ساتھ تب ہم اسے کہتے ہیں یہ proper humus میں convert ہو گیا ہے تو یہ process کہلاتا ہے humification کا جس میں سب سے اوپر کی طرف تو پتے گرے پڑے ہوں گے اس کے نیچے ظاہر ہے partial decomposition ہو رہی ہے اس کے نیچے اور decomposition کے نتیجے میں بنتا ہے molds اور سب سے نیچے present ہوتا ہے humus یہاں تو ہم نے discuss کیا soil organic matter اور اس کے بعد humus اور humus کی formation next ہم discuss کریں گے chemical composition of the humus انشاءاللہ thank you